لاہور ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کو لیورٹی میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی پی ٹی آئی کی اپیل پر کل تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی دوران سماعت جسٹس راہیل کامران نے پنجاب حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ بتائیے مسئلہ کیا ہے ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کل تک فیصلہ کر کے بتائیں جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں یہ آج سوال کیا گیا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی مسئلہ کیا ہے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی عدالت کا پنجاب حکومت کے وکیل سے یہ سوال کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کل تک فیصلہ کر کے بتائیں جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں عدالت کی جانب سے یہ نیوارکس دیے گئے ہیں اگر اجازت نہیں دینی تو کن وجوہات کے بنا پر نہیں دینی جسٹس راہیل کامران کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا عدالت کی پنجاب حکومت کے وکیل کو کل تک ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں لیبرٹی چوک پر پندرہ اکتوبر کو جلسے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دی پی ٹی آئی راہنما کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا درخواست گزار نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر نے درخواست پر تحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ صدا کی گئی کہ عدالت لیبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دے اسی حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے سولیمان آوانہ مرزد موجود ہیں سولیمان بتائیے گا پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اب تک عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیئے گئے ہیں اس پاملے میں آج بلکل ہائی کوڈ نے پاکستان طریقہ انصاف کو لیبرٹی چون پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر ڈیپٹی کمیشنر کو کل تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ریپورٹ پر پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے جسٹس رہیم کامران نے پیٹی ایک جنٹرل پنجاب کیڈشنل سیکٹری عظیم اللہ کی درخواست پر سماعت کی ہے دورانہ سماعت عدالت نے پنجاب حکومت کے لقیر سے سفتار کیا کہ کیا بتائیں کیا مسئلہ ہے کیوں وہ ابھی تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ڈیپٹی کمیشنر کل تک فیصلہ کر کے بتائیں کہ اجازت دینی ہے یا نہیں اگر اجازت نہیں دینی تو کن وجوہات کی بنا پر نہیں دینی ہے پیٹی کی جانب سے درخواست میں موقف اتحار کیا گیا تھا کہ پندر اکتوبر کو لیبرٹی چون پر جلسے کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دی ڈیپٹی کمیشنر نے درخواست پر تاہال ابھی تک بہت سفیصلہ نہیں کیا عدالت نے صدا کی گئی کہ مطلقہ و کام کو لیبرٹی چون پر جلسہ کرنے کا حکم دیا جائے تو عدالت نے کل ڈیپٹی کمیشنر سے جو ہے وہ وجوہات طلب کر لی ہیں اور کیس کی سماعت کل تک ملدوی کر دی گئی ہے شکریہ آپ کا سلمان تفسرات سے آگاہ کرنے کے لیے